خوابوں کی دنیا میں کیسے ہیں گے سب تصویریں کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دلی آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول توفہ چہرہ انور پر خوشی کے آثار سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ڈر رہا ہے مگر ڈرانے والے کا پتہ نہیں اس کی تعبیر اجازت فرماتے ہیں سیگمنٹ آج کون ہے سیگمنٹ آپ کے پیغامات خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کو دیکھا ہے اور خانہ کعبہ کے پانچ چکر لگائے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ وقت فجر کا ہوتا ہے سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجئے میرا کوئسن یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مقصد جیس طرح کے خواب دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں آپ اس میں ڈیسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تو آئے اس کے بارے میں آپ ہمیں وریف کریں کہ کن کن لوگوں سے خواب کے لاب پوچھنی چاہیے اور کن سے نہیں پوچھنی چاہیے سیگمنٹ خواب ہی خواب کسی کے پھر سے کالی سینگ دوڑے لگ جائے اس کے خواب کی تعبیر کیا ہوگی خواب کی تعبیر مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتا ہوں انشاءاللہ عزوجل آج بھی آپ کے لیے بہت کچھ اس پروگرام میں لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ نے مختصر سے اس کی وضاحت دیکھی ہے اللہ پاک ہم سب کو اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے اور جو بھی ہم خواب دیکھیں ان کی اچھی تعبیریں ہمارے حق میں ظاہر ہوں جب بھی ہم کوئی کام کریں تو پیارے آقا مدینہ والے مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد ضرور کیا کریں اور یادِ مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہترین صورت درودِ پاک پڑنا ہے تو آئیے سب سے پہلے ایک درودِ پاک کی فضیلت سنتے ہیں یا رسول اللہ چہرے انور پر خوشی کے آثار حضرتِ سجدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے ود دحا سے عیان تھے فرمایا جبرائیل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے آپ کا رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے تو میں اس پر دس بار رحمت بھیجوں اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر دس بار سلام بھیجوں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ایک بار درود پاک پڑھئے اور دس بار اپنے رب عزوجل کی رحمتیں پائیے ایک بار سلام عرض کیجئے اور دس بار سلامتی حاصل کیجئے کیا شان ہے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھ کے کتنی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کوئسٹنز کی جانب خوابوں کی تابیریں جی دکھائیے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا سوال موجود ہے میرا نام حافظ یوشہ حسین اتاری ہے میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں جو امامت کروا رہے ہیں تو میں نے خواب میں ان کو یہ دیکھا ہے کہ ان کے بعدے میں مجھے خبر پتا چلی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو تھوڑی دے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا جنازہ لائے گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ چٹے سفید کفر میں کفنایا گیا ہے اور ان کی ڈوری سجائے گئی ہے تو اب آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی عمر جو ہے وہ کھڑ گئی ہے یا بڑے گی اس کے بارے میں میری رہنمائیں فرما دیجئے پہلا ہی خواب جو ہے وہ موت سے متعلق ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو خواب میں آپ نے فوش شدہ دیکھا تو اس کے عمر کم ہو گئی جب بعض لوگ اس کے برعکس بھی سوچتے ہیں کہ جس کے موت دیکھیں تو اس کی عمر تویل ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا موت کی کفن دفن دیکھا ہے مییت دیکھی ہے تدفین دیکھی ہے اس کی مختلف تعبیریں ہوا کرتی ہیں اور ایک تعبیر آزمائش میں مبتلا ہونے سے بھی کی جاتی ہے لہٰذا آپ کے جو دوست ہیں جن کے حق میں آپ نے خواب دیکھا ہے ان کے لیے دعا خیر کیجئے اور بہت بہتر ہوگا کہ اس نیت سے کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیجئے کہ اللہ پاک ان کو آزمائش سے محفوظ فرمائے اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کیسی پرسنیلٹی ہیں عموماً لوگوں کے ساتھ اس طرح کا خواب شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا اور بلا وجہ کسی مسلمان کو تچویش میں مبتلا بھی نہیں کرنا چاہیے لہٰذا ان کے لیے دعا کریں اور ان سے شیئر نہ کریں یہ خواب انشاءاللہ عزوجل اگر کوئی نقصان کا پہلو تھا تو اللہ پاکی رحمت سے دور ہو جائے گا مزید میرا نام محمد عمران رضا تاری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر خواب میں سامپ اور بچو اغرہ دیکھا کرتا ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں انہیں مار دیتا ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مار پاتا تو براہ مربانی اس کی مجھے ذرا تعبیر بتا دیں کہ اس کی تعبیر کیا نکلتی ہے سامپ اور بچو دونوں تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتے اور دشمن کی نقصان پہنچانے والے شخص کی چھپے دشمن کی یہ علامت ہوا کرتے ہیں اور آپ نے ملی جلی کیفیت بیان فرمائی کہ کبھی آپ غالب آ جاتے ہیں اور کبھی وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دونوں طرح کی سیچویشنز سے آپ کو سامنا ہو سکتا ہے اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اپنے معاملات پر ذرا نگاہ دوڑائیں اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں کون ایسا شخص ہے جو آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس پر نظر رکھیں اپنے معاملات کو مزید احتیاط کے ساتھ بجا لائیں تو انشاءاللہ زوجل حفاظت کا سامان ہوگا اور اگر آپ نے اپنے حفاظت کے لئے تعویز حاصل نہیں کیا ہوا تو میرا مشورہ ہے تعویزات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے حفاظت کا تعویز بھی حاصل کر لیجئے انشاءاللہ زوجل خیر کا سامان ہوگا مزید میرا نام اکرام ہے میرا خواب یہ ہے میری بہن وفات پا چکی ہیں ان میرے کو خواب میں دکھی ہیں انہوں نے میرے کو دو سو روپے دیئے ہیں انہوں میرے کو کہہ رہی ہیں کہ آپ دو بوتلے خوشبو کی لادیں اور میرا خواب یہ ہے کہ میرے والد وفات پا چکے ہیں لیکن میرے کو خواب میں دکھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانسو روپے لو آٹے لیا ہو سامان لیا ہو اس کی تعبیر بتا دیں دیکھئے والد صاحب کا خواب میں جو انسٹیکشنز دینا ہے وہ تو ایک روٹین کی بات ہے زندگی میں والد صاحب رقم بھی دیتے ہیں سامان لانے کا بھی کہتے ہیں تو اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوگی اسی طرح سے جو آپ نے پہلا خواب بیان کیا کہ پیسے دیئے گیا اور خوشبو کا کہا گیا تو دیکھئے مردہ اگر کسی شیعہ کا طلب کرتا ہے تو ایس ایٹیز وہ چیز تو اس تک نہیں پہنچائی جا سکتی زیادہ کہ اب جو ہماری خوشبویں ہیں اسے فود شدہ کو جو قبر کے اندر مدفون ہے اس کو کیا بینفیٹ ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے لیے عیسال سواب کیا جائے یعنی اگر اس کی کوئی ضرورت ہے بھی تو وہ دعا سے پوری ہوگی یا عیسال سواب سے پوری ہوگی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے آپ کی ہمشیرہ ہیں تو ان کے لیے کسرس سے دعا کریں اور وہ اس نیت سے کچھ نیک کام کر کے اس کا سواب عیسال کریں زندگی کی پہلے سے کی جانے والی نیکیاں بھی عیسال کی جا سکتی ہیں تو انشاءاللہ زوجل ان کے لیے راحت کا باعث ہوگا مزید میرا نام محمد شاکر اتاری ہے اسد بھائی سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں خواب کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی مسجد یا مدرسے میں کوئی غیر شرائی کام ہو رہا ہے حقیقتاً اس مسجد یا مدرسے میں وہ کام نہیں ہوتا مگر چونکہ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہ بار بار اس خواب کو دیکھتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی خواب کی کیا تعبیر ہوگی اور اس بارے میں ہماری رینمائی فرمائیں آپ کے سوال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس مسجد کو بھی جانتے ہیں اور وہاں کے حالات اور واقعات کو بھی جانتے ہیں اور خواب میں جو آپ نے چیز دیکھی ایسا نہیں ہے تو اچھی بات ہے اور ایسے خلافے واقع خواب کی وجہ سے ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے اور اگر واقعی آپ صاحب منصب ہیں یا آپ کی کچھ ایتھارٹی ہے اور اس مسجد سے آپ کا کوئی انٹریکشن بھی ہے اور آپ کچھ نہ کچھ وہاں پر کام کاج کر سکتے ہیں تو نظر رکھی جائے جو خواب میں آپ نے چیز دیکھی ہے اس حوالے سے مسجد کے حفاظت کی جائے اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور جتنا ہم سے ہو سکے امر بالمعروف بھی کریں ہم اور نہیون عن المنکر بھی کریں نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں مزید میں سید حسنین رضا بخاری ارز کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے خوابوں کے حوالے سے حسد بھئی سے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے مثلاً اگر کسی کو یہ خواب آئے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے کسی خریبی کا حقیقت میں انتقال ہو گیا تھا اب وہ مجھے آکے یہ کہتا ہے خواب کے اندر کہ میں کومہ میں ہوں تو میں مرا نہیں تھا اس لیے مجھے جلدہ جلد قبر سے نکال لیا جائے اب اس میں خواب پر یقین کتنا کرنا ہوگا اور کیا ایسے خواب پر یقین کرتے ہوئے اس کی قبر کو کھو دیا جائے گا یا نہیں جی بہت بنیادی سوال ہے کہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے یعنی اس پر ہم کتنا یقین رکھ سکتے ہیں دیکھئے علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک یقینی ہوتا ہے اور ایک ذنی ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ذنی علم ہے اور غالب یہی ہوتا ہے کہ جیسے تعبیر ہو ویسا ہی واقع ہوگا لیکن اس کا برعکس ہونا بھی ممکن ہوتا ہے البتہ جو آپ نے خواب بیان کیا اس طرح کہ خواب پکسرت نہ صحیح آتے رہتے ہیں بہرحال ویسے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ فوجسدہ نے ہمیں آ کر کہا ہے کہ میں زندہ ہوں مجھے نکالو تو دیکھیں اس خواب کی بنیاد پر ہم کسی کی قبر نہیں کھود سکتے کیونکہ شرعان جب مردے کو دفن کر دیا گیا تو اب اس کی قبر کو کھودنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اب جو حکم شریعت ہے ہم نے اسی پر ہی عمل کرنا ہے خواب کے بارے میں ہم یہ گمان اکھیں گے کہ اس خواب کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو کہ درست نہیں ہو جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہے ویسا نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ خواب میں اگر کوئی مردہ آ کر کہتا ہے تو اب ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم جا کر اس کی قبر کھو دیں اور چیک کریں کہ کیا معاملہ ہے بلکہ کھولنے کی تو اجازت بھی نہیں ہے تو خواب میں اگر کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ ایک اصول کی بات سمجھ لیں کہ خواب میں کوئی بھی شخص آ کر خواب دیکھنے والے کو کوئی بات کہتا ہے کہ یہ کام یوں کر لو فلاں کام یہ کر لو اس سے لے لو اس کو دے دو اگر تو وہ شرعن درست ہے تب اس پر عمل کرنے کی صورت ہو سکتی ہے لیکن اگر خواب میں آ کر کوئی خلاف شریعت بات کا حکم دے تو ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا خواب وہ کسی بزرگ کی شکل میں ہی آ کر کیوں نہ کہہ رہا ہو کیونکہ ہم جو مکلف ہیں وہ شریعت متحرہ کے ہیں جو کہ جاگتے ہوئے ہم پر حکامات نافذ ہیں تو اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا مزید میرا نام محمد ذلفقار تاریح ہے میں ہانگ کانگ سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو روتا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی غم زدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کوئی غم کی بات اس تک پہنچے گی کوئی ایسی دکھ بھری بات سننے کو ملے گی تو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کسی بھی ایسے میٹر سے ایسے معاملے سے محفوظ فرمائے مزید میرا نام دسل حسین تاریح ہے میں فیصل آباد کا رہیشی ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا روز ہے میزان میں میرے نیک عمال برے عمالوں سے زیادہ ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے براہ مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں نیک عمال برے عمال سے زیادہ ہیں تو اچھی فال ہے اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن عملی طور پر ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے غور کرنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا میں خالی خوابی دیکھ رہا ہوں کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں اور جو ہمیں تربیت ہے جو ہماری سوچ ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت کے معاملے میں خوف زیادہ ہی رہنا چاہیے خوف زیادہ رہیں گے تو ہم کوشش کریں گے اور بہت زیادہ ایسی امید کہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف راغم نہ کرے وہ امید نہیں لگانی چاہیے تو اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں کوئی گناہ ہے کوئی غلطی ہے کوئی کتاہی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر واقعی آپ نیک عمل کرنے کی طرف رغبت رکھتے ہیں پاتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ پاکی رحمت اور پھر امید میں کوئی حرج نہیں امید ضرور رکھنی چاہیے لیکن اس خواب کی بنیاد پر اپنے آپ کو بالکل بے خوف کر دینا یا توجہ جو ہے وہ نہ کرنا اپنے محاسبے کی طرف ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس خواب کو پریکٹیکل بنانے کے لیے عمل اقدامات کی طرف ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے مزید محمد یحیع عرض کر رہا ہوں کراچی ملیر سے میرا یہ سوال ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو کوئی کے اندر چھلاگ مارتا ہوا دیکھنا اس کی مجھے تعبیر بتا دیں آزمائش مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے لہذا چاہیے کہ اپنے آمال کا بندہ محاسبہ کرے آپ جو بھی کام کاج کرتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں مزید احتیاط سے کام لیں انشاءاللہ بہتری ہوگی مزید میرا نام شایان رضا اتناری ہے اور میں کراچی سے ارز کر رہا ہوں خواب میں دیکھا کہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور بہت ہی زیادہ بجلی چمک رہی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے دیکھیں بجلی کا کڑکنا جس طرح آسمان پر بجلی کڑکتی ہے اور خوف زدہ کرتی ہے انسان کو اگر اس طرح کی کیفیت ہے اور اندھیرہ ہے تو یہ مشکل درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دے کیونکہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے بلا جو ہے وہ صدقے کو نہیں پھلانتی رکاوٹ بن جاتا ہے صدقہ بندے اور بلا کے درمیان میں اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں تو صدقہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ عزوجل اگر کوئی مسئبت تھی مشکل تھی تو اسے چھٹکارہ ملے گا اور ہو سکتا ہے رب کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اس صدقے کی برکت سے جو آزمائش آنے والی تھی اللہ پاک اس سے آپ کو پہلے ہی محفوظ فرما دے آزمائش ہی ٹل جائے مسئبت ہی دور ہو جائے مبارک علیہ تاری پھول نگر اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ڈر رہا ہے مگر ڈرانے والے کا پتہ نہیں اس کی تعبیر اشارت فرما دے ڈر رہا ہے لیکن ڈر کی وجہ نہیں پتہ تو ایک تو یہ واضح نہیں ہے خواب کے اس میں کیا صورت ہے کس وجہ سے ڈر رہے تو ڈر جاتا ہے بندہ بعض وقت شیطان کی جانب سے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں خواب کی ایک پوری قسم ہے تحزین من الشیطان حدیث پاک میں جو تیسری قسم بیان کی گئے وہ یہی ہے کہ شیطان بندے کو حزن میں مبتلا کرتا ہے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے ذہنی طور پر پریشانی میں مبتلا کرتا ہے غم زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسی چیزیں وہ کرتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگے اللہ پاک کی حفاظت رہے گی اور شیطان سے بھی حفاظت رہے گی مدنی چینل کے ناظرین ہم نے کچھ ویڈیو سوالات کو شامل سلسلہ کیا ہے اب بڑھتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی جانے خواب کی تابیریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ناظرین پچھلے ہفتے بھی پروگرام میں ہم نے سیگمنٹ کو شامل کیا تھا اور کچھ سوالات ہمارے اسلام بھائیوں نے کیے تھے آئیے آج جو بقیہ سوالات ہیں ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فیضان رضا تاری ہے میرا کوئسٹن یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مختلف طرح کے خواب دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھتے ہیں تو آئیے اس کے بارے میں آپ ہمیں بریف کریں کہ کن کن لوگوں سے خواب کتاب پچھنی چاہیے اور کن سے نہیں پچھنی چاہیے اور کس وجہ سے منع کیا جاتا ہے آپ نے بجا فرمایا کہ عام طور پر لوگ جو خواب دیکھتے ہیں آپس میں ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے منع کیا گیا ہے اور کام ذرا مشکل ہے رات کو ایک خواب دیکھا ہے جب وہ غریب بھی ہے صبح اٹھیں دوست سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور کسی کو بیان بھی نہ کریں لیکن اس میں اپنی تربیت ہونی چاہیے اور جب اس کے نقصان کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بیان کرنے سے محفوظ رہنے کا ذہن بھی بنے گا بیان کسے کرنا چاہیے حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے لا تحدث رؤیہ کا الا حبیبا اولہ بھی بن کہ تو اپنا خواب بیان نہ کر مگر اپنے دوست کو یا عالم کو تو دو لوگوں کو بتانے کی اجازت دی گئی ہو اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر غیر عالم کو بتائیں گے تو گڑھ بڑھ کر سکے گا اسی طرح سے کسی حاسد کو یا عام شخص کو بتائیں گے جس کا اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا تو خواب کے بارے میں وہ اپنی کوئی بھی رائے قائم کر سکتا اور اللہ کی شان ہے قدرت ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی جاتی ہے ویسا ہو جاتا ہے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے لہٰذا ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے تو اگر خواب دیکھا ہے تو ذرا ضبط کر لیں مدرین چینل کے سلسلے کا انتظار کر لیں یا کسی ایسے شخص کو ایسے عالم دین کو آپ جانتے ہیں کہ جو اس علم کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور وہ بیان بھی کرتے ہیں تو ان تک پہنچائے جائے ورنہ کسی کو بیان کرنے کے حاجت نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریں کیا سلسلے کا انتظار بھی نہیں ہو رہا کوئی ایسا شخص بھی نہیں ملتا تو پریشان ہونے کے بجائے اللہ کے بارگاہ میں اتنی دعا کر لیں کہ یا اللہ زوجل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرمائیں کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ برا میرے حق میں ظاہر نہ ہو بس دعا کر لیں پھر مطمئن ہو جائیں اللہ کے ذات پر توقع رکھیں تو انشاءاللہ زوجل خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے میرے نام محمد وقاص دلاور ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا حرام کھانے اور جھڑ بولنے سے برے اور خوفناف خواب آتے ہیں جی بلکل یہ دو وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور بھی اس طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ انسان کے خواب پر اس کے غیظہ کا عمل دخل ہوتا ہے اسی طرح انسان کے رجحانات کا اس کے خیالات کا اس کے گفتگو کا اس کے کمپنی کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے خوابوں پر لہٰذا جو شخص ناجائز میں مبتلا ہوتا ہے یا غلط قسم کے خیالات غلط قسم کی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو برے خواب زیادہ نظر آتے ہیں اسی لئے منع کیا جاتا ہے کہ برو کی صحبت اختیار نہ کی جائے جس طرح جاگتے ہوئے بری صحبت ہمارے خیالات پر امپیکٹ ڈالتی ہے اسی طرح سوتے ہوئے خوابوں پر بھی اس کا اثر ہوا کرتا ہے اسی طرح غیظہ کا بھی اور ضروری نہیں کہ حرام غیظہ ہی ہو خواب ایک بڑا ایک عجیب ایک دنیا ہے اس میں کھٹی غیظائیں بادی غیظائیں اسی طرح ناموافق غیظائیں بھلے وہ حلال ہوں کیونکہ سبزیوں کے اندر کئی ایسی غیظائیں ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ خواب پر اس کی بندے کی طبیعت کا بھی اثر ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے مزاج جو کہ طبیعی اعتبار سے مزاج ایک تو یہ مزاج ہے نا اچھا مزاج برا مزاج ایک جو طبیعی اعتبار سے بندے کے مزاج ہوتے ہیں اور موسمی حالات اس کا بھی خواب پر امپیکٹ ہوتا ہے لہذا اچھا کھانا ساف سترا کھانا موافق مزاج کھانا یہ بھی خوابوں پر اچھا اثر ڈالتے ہیں الحمدللہ آج بھی ہم نے کچھ سوالات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اللہ پاک ہم سب کے خوابوں کو خیالوں کو پاکیزہ فرمائے ہم جو بھی دیکھیں اچھا دیکھیں جو بھی سنیں اچھا سنیں اور جو بھی خواب ہم دیکھیں اس کا اچھا اثر ہمارے حق میں ظاہر ہو اور اللہ پاکی اس نعمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے کیونکہ اچھا خواب اللہ پاکی نعمت ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اگلے پروگرام میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیریں مدنی چنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوابوں کی تعبیریں جہاں اب وقت ہوا ہے آپ کے پیغامات کو آپ کے میسیجز کو آپ کے جو کمیٹس ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے موصول ہوتے ہیں ان کا تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں عصد بھائی میں سب سے پہلے سوال شامل کرنا چاہوں گا امتیاز بھائی کا اور یہ کراچی سے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ میری بھانجی نے خواب میں دیکھا ہے کہ کالی بھینس ہے جو ان کے پاؤں پر اس بھانجی کے پاؤں پر کاٹ رہی ہے اور یہ کافی دنوں سے بیمار بھی ہیں تو ایسا خواب اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اچھا نہیں ہوتا ایسا خواب چاہیے کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ عزواجل مزید بہتر ہوگا اور اگر بھانجی سمجھدار بھی ہوں تب بھی ان کو تشویش ہو سکتی ہے اسکندر بھئی ہیں یہ ان کا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں میرے ہاں گھر پر ولادت ہوئی ہے مدرمونے کے میرے اہل خانہ وہ بھی بہت خوش ہیں اور یوں خوشی اور مسررت کا میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اچھا ہے ماشاءاللہ اور خوشی کا منظر دیکھنا اور یہ بچے کی ولادت کا ہونا اچھی فعل لینی چاہیے اسے اللہ پاک کی رحمت پر تم بھی درکھنی چاہیے ہو سکتا ہے ویسا ہی ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے تو اس پر اللہ پاک کا شکر بجا لائیں اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھیں تو وہ اچھے خواب کو من جانب اللہ قرار دیا جاتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے سوال پہنچا ہے بزریہ ایس امس اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میری منگنی ہوئی ہے خواب میں اور خواب میں ہی منگنی پھر دوبارہ ٹوٹ بھی جاتی ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے گبرانہ نہیں چاہیے اور خواب کے وجہ سے پریشان نہ ہوں بہت سارے خیالات ذہنوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں لڑکے نے دیکھا ہو یا عورت نے دیکھا ہو جس نے بھی دیکھا ہو تو شیطان کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے لہٰذا اس طور پر اپنے آپ کو منٹلی سٹرونگ رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو جیسا کہ خواب دیکھا ہے بعض وقت خدشات ہمارے ذہنوں میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ خواب کے اندر بھی ہم وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خواب میں اگر ایسی چیز دیکھی ہے تو اسے کوئی لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہو البتہ جو ظاہری اسباب ہیں اگر واقعی منگنی کا سلسلہ ہے تو معاملات کو مزید بہتر انداز پر کیا جائے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن خواب کے وجہ سے یہ اپنے اوپر سوار کر لینا کہ اب معاملہ بگڑ ہی جائے گا ایسا نہیں تو اتمنان رکھیں ظاہری اسباب کو بھی دیکھتے رہیں اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں بنت محمد شریف یہ ان کا سوال ہے کہتی ہیں کہ مجھے ایک خواب بار بار آتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آسمان پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے کل ہوا اللہ آحد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تحریر ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے بیجا ہے کہ تم زیادہ پریشان نہ ہو اور خوش رہا کرو ایک تو سوال ان کا یہ ہے اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں جہاز میں بیٹھ کر عمرہ پر جا رہی ہوتی ہوں اکثر مجھے یہ خواب آتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ماشاءاللہ دونوں خواب بہت مبارک ہیں سورہ اخلاص کا دیکھنا یا اس کا پڑھنا یہ ایمانیات کے معاملے میں مضبوطی کی علامت ہے اللہ پاک اس کو مزید ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور تقویت عطا فرمائے گا مضبوطی عطا فرمائے گا اچھا خواب ہے اور جو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری کی بات کی گئی ہے تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ عزواجل اللہ پاک آپ کے معاملات کو بہتر فرمائے گا اور اگر کوئی تمنا تھی کوئی خواہش تھی جن دنوں میں آپ نے خواب دیکھا تو اللہ پاک کے رحمت سے وہ تمنا اور خواہش پوری ہوگی اور جو مدینہ پاک عمرے کے حوالے سے دیکھا ہے کہ آپ عمرے کے لیے جاتی ہیں تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سفر مدینہ پر دیکھے یا سفر مکہ پر دیکھے تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں کہ انشاءاللہ عزواجل اسے حقیقت میں بھی یہ سفر نصیب ہوگا تو دونوں خواب بڑے مبارک ہیں بہت اچھے ہیں اللہ پاک کا شکر بجالا ہے استخارہ کیا تھا اور استخارہ کرنے کے بعد خواب میں دیکھا ہے کہ ایک دودھ برتن میں ہے بوائل کرنے کے لیے چولے پر رکھا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ کوئی بیوٹیفل وائٹ کلر کا سوٹ مجھے توفہ میں دیتا ہے تو میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے فرم ناروال مثلا میں انہوں نے خواب نہیں پوچھا استخارے کے بعد دیکھا جانے والا خواب پوچھا ہے جی تو جو سائنز ہیں وہ تو پوزیٹیو ہیں استخارے میں جو خواب میں علامات نظر آتی ہیں تو اس میں سبزہ دیکھنا گرینڈی دیکھنا اسی طرح سفیدی دیکھنا یہ پوزیٹیو سائن ہوا کرتا ہے لیکن میں یہاں پر یہ ضرور ارز کروں گا کہ استخارے کا معاملہ جو اس کی کیا کیفیت ہے کس چیز کے بارے میں استخارہ آپ نے کیا تو پہلے اس کی جانچ پر طالبی ہو جانی چاہیے بعض وقت ہم ایسی چیز کے بارے میں استخارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں استخارہ کرنا ہی درست نہیں ہوتا یا وہ میٹر تو ٹھیک ہے استخارہ کے حوالے سے لیکن اس معاملے میں کس وقت استخارہ کرنا چاہیے کس وقت نہیں کرنا چاہیے اس کی بھی ڈیٹیل ہے تو اس کے بارے میں میں مشورہ دوں گا کہ آپ ہمارے استخارہ جو آن لائن بھی ہے اس سرویس سے رابطہ کریں اور انہی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے 02134858711 یہ استخارہ کا نمبر ہے تو اس پر کال کر لیں اس وقت بھی کر لیں شام تک رات تک ہی سلسلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ بہتر رہنمائی آپ کی فرما دیں گے عابد شیخ آتاری صاحب ہیں کہتے ہیں کہ خواب میں ڈر کر اگر نیند کھل جائے اور انسان بے چین ہو جائے تو وہ کیا کرے بے چین ہو جائے تو چین میں آ جانا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تعوض پڑھ لیں اور تین مرتبہ الٹے کندے کی جانب تھوکنے کا اشارہ کریں جیسے تھو تھو یوں کر کے تین مرتبہ کر لیں اور پھر کروٹ بدل کر سو جائیں انشاءاللہ عز و جل وہ جو کیفیت ہے کوئی ڈراؤنا خواب تھا کوئی برا خواب تھا کوئی ایسی کیفیت تھی تو اللہ پاکی رحمت سے وہ دور ہو جائے گی اور قلبی طور پر اتمنان نصیب ہوگا اور اس میں آپ نے آپ کو تھوڑا سٹرونگ کرنا چاہیے منٹلی اپنے آپ کو بہت ہمیں اپگریٹ کرنے کی حاجت ہوتی ہے بعض لوگ بڑے نازک مزاد سے ہوتے ہیں تھوڑا سا کچھ بھی اس طرح خواب دیکھ لیا دیکھ لیا تو اس کو سوار کر لیتے ہیں اپنے ذہن پر تو جب ہم نے اللہ پاک کی پناہ مانگ لی شیطان سے تو پھر توقل کریں اور اتمنان رکھیں انشاءاللہ عز و جل کوئی نقصان نہیں ہوگا سید محمد علی قادری صاحب کہتے ہیں کہ کافی دنوں سے میرے والد صاحب کو خواب میں اپنے مرہومین رشتہ دار جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ایک دن سے ان کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں تو پلیز اس کے بارے میں بتا دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے انہوں نے کوئی خواب تو نہیں بیان کیا ایک عمومی سے سوال کیا ہے کہ مرہومین نظر آ رہے ہیں تو دیکھیں ایک نیچرل ہے جن سے ہمارا تعلق رہا سالہ سال کا ایک رشتہ داری تھی دوستی تھی جو بھی تعلق تھا تو اب وہ خواب پر یہ نظر آتے رہتے ہیں تو اس کو نارمل لینا چاہیے اور اگر کسی کو بری قیفیت میں دیکھیں تو اس کے لئے دعا کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی رشتہ دار کو آپ نے بری قیفیت میں دیکھا ہے تو اس کی اس قیفیت کا کسی اور کے ساتھ بیان نہ کریں کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں بلکہ اپنے دل میں رکھیں اور اس کے لئے دعا کریں اور اچھی قیفیت میں دیکھا ہے تو بہرحال وہ ایک اچھی بات ہے اس پر خوش بھی ہونا چاہیے اور وہ اگر آپ چاہیں تو کسی اور سے شیئر بھی کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو رشتہ داروں کا نظر آنا ایک روٹین کی بات ہے اس کے لیے کچھ پریشان ہونے کی بہاجت نہیں بعض لوگ یوں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں رشتہ دار نظر نہیں آتے بعض وقت یوں پریشان ہوتے ہیں کہ میں روزان مردوں کو دیکھتا ہوں فوت شدہ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اس کو ایک نارمل اپنی حیثیت میں لینا چاہیے خواب میں کلیجی دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے اب پکاتے ہوئے میں یہ دیکھ رہی ہوں اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اگر تو کلیجی پکائی ہے اور وہی خواب اسی دن خواب دیکھا ہے پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی یعنی جو چیز ہم نے دن میں کی کھائی یا کسی کو بہت زیادہ پسند ہے تو پھر ایک عام روٹین کی چیز ہوتی ہے ویسے حلال جانور کی کلیجی ہو گوشت ہو تو اس کا کھانا رسک میں برکت اور نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے تو اچھا خواب ہے اچھی امید رکھیں نیکس سوال شامل کریں گے ہم کس ٹائم کے خواب سچے ہوتے ہیں زیادہ تر جو صبحوں کے وقت خواب دیکھے جائیں تو وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں ان کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہوتی ہے اسی طرح سے جو رات کی ابتدا میں خواب دیکھے جائیں تو ان کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے البتہ خواب کا سچا یا جھوٹا ہونا یہ وقت ہی پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ انسان کی پرسنیلیٹی پر بھی منحصر ہوتا ہے اس کے آمال پر بھی منحصر ہوتا ہے اس کی روٹین کیا ہے اس پر بھی منحصر ہوتا ہے اس کے خیالات کیسے ہیں یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں البتہ جو صبحوں کے وقت خواب دیکھے جائیں وہ دیگر کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں اور اس کی جو وجہ ہے مفتی احمیار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو تین وجوہات بیان فرمائی ہیں ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ برکت والا وقت ہے اس وقت میں اللہ پاک کے خاص فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جو خاص اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے لہٰذا چونکہ یہ ٹائم برکت والا ہے تو اس وقت میں کی جانے والی عبادت اس وقت میں کیا جانے والا کوئی عمل اسی طرح سے اس وقت میں دیکھا جانے والا جو خواب ہے وہ بھی زیادہ سچا ہو سکتا ہے دو سوال سیم ہے حسد بھائی لیکن اس میں دو الگ لگ سے صورتیں ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ خواب میں سب دانت ٹوٹتے ہوئے انہوں نے دیکھے ہیں دانتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مو سے نکلتے چلے جا رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ خواب میں نیچے کا دانت گرتے ہوئے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی دانتوں کی ایک تو ڈیٹیل ہے لیکن جنرلی چونکہ سوال کیا گیا ہے تو میں ارز کر دیتا ہوں دانتوں کا ٹوٹنا اور ٹوٹ کر زمین پر آ جانا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا کسی عزیز رشتے دار کو مسئیبت پہنچنے تکلیف پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ کسی کے انتقال کی بھی دلیل ہوا کرتی ہے تو اگر کوئی اپنے دانتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر زمین پر آ گئے ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے رب عزوجل کے بارگاہ میں اپنے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے اور بالخصوص اگر کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے لیے دعا کریں اور اگر اس کے لیے کوئی خیرخائی کا سامان مزید کر سکتا ہے تو وہ بھی ضرور کرنی چاہیے اللہ پاک محفوظ فرمائے گا اور آزمائی سے بھی حفاظت رہے گا سوال ہے عصد بھئی خانے وال سے اور سوال میں یہ ہے کہ خواب میں غلاب کے پھول کی پتیاں زمین پر اور آسمان سفید اور نیلا یہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی انشانت فرمائیے اچھا خواب ہے گلاب اور آسمان نیلا اور سفید امون یہی دو کلر ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں تو اچھی تعبیر ہے خوشخبری ملنے کی دلیل ہے اور اگر گلاب کو مکمل گلاب کو کوئی شخص دیکھتا ہے تو بعض صورتوں میں یہ بیٹا ملنے کے بھی علامت ہوتی ہے تو دونوں اعتبار سے اس کی تعبیریں اچھی ہوا کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ خواب میں میں اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہوں میں کس بات پر رو رہی تھی یہ مجھے نہیں معلوم ہوتا تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی اسداری کوئی غم کی خبر پہنچنے کی علامت ہوتی ہے کوئی ایسی خبر کوئی ایسی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ بندے کو غم زدہ کر دیں تو غم سے نجات کے لیے مصیبت سے آزمار سے حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے یہ کر کے بندہ رب کے بارگاہ میں دعا کر لیں اور اس کے وظائف بھی ہوتے ہیں اگر کوئی غم زدہ رہتا ہے بار بار اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت سارے اس کے وظائف بھی ہیں جن پیر صاحب سے کوئی مرید ہے تو ان کے وظائف اختیار کریں جو امیر علیہ سنت سے مرید ہیں تو وہ شجر قادریہ اتاریہ جو ہے اس کو پڑھیں انشاءاللہ اس میں کئی ایسے وظائف مل جائیں گے جو مسائب سے اور غموں سے حفاظت کے لیے پڑھے جاتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ بہتری ہوگی میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدنی چینل کے کچھ مبلغین ہیں جو ہمارے گاؤں میں موجود ہیں اور گائے کا دودھ دھو رہے ہوتے ہیں تو دودھ انتہائی سفید ہوتا ہے برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیجئے وقت دن کے دس بجے تھا کافی دن پہلے یہ خواب دیکھا ہے مبلغین کو ہم دیکھتے رہتے ہیں چینل پر اور ظاہر محبت بھی کرتے ہیں ناظرین کمنہ بھی کرتے ہوں گے کہ ہمارے گاؤں میں آئیں تو ایک تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اس لیے خواب میں جب وہ چیزوں کو دیکھا ہے اور دودھ کا دونا یعنی دودھ نکالنا جانور سے یہ نفع پہنچانے کی علامت ہوتی ہے ضرور نہیں کہ جس کے بارے میں خواب دیکھا ہے وہ جاکتے ہوئے بھی دودھ دوئے گا یہ ایک علامت ہوتی ہے یعنی ایک پوزیٹیو سائنز ہوتے ہیں دودھ کا نکالنا اور جو مزید بیان کیا کہ سفید ہے اور کچھ ذائقہ محسوس ہوتا ہے دیکھنے میں اچھا ہے تو انشاءاللہ اسے نفع پہنچے گا بقی یہ کہ جن مبلغ کو آپ نے دیکھا ہے ان کے گاؤں میں بلانے کیا آپ کوشش کریں تاکہ آپ کا خواب بھی پورا ہو جائے آخری دو سوال اصد بھئی شامل کریں گے پروگرام میں ایک سوال یہ ہے کہ دو تین دن سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہوتی ہے اور اس میں نہاتی ہوں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک بھائیگاہے کہتے ہیں کہ میری وائف نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ پانی میں تیر رہی ہوتی ہیں کبھی پہاڑ پر چڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس کی پلیز تابیر بتا دیجئے گا اور ہمارے لئے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لئے اصد بھئی خصوصی دعا بھی فرما دیجئے اللہ پاک ہم سب کو بار بار حاضری مدینہ آتا فرمائے بارش میں نہانا دعا کی قبولیت ہے مراد کا پورا ہونا ہے اسی طرح پانی میں تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یا کسی کو جس نے بھی خواب دیکھا ہے اور اس طرح سے کہ وہ تیر کر دوسرے کنارے تک پہنچ گیا ہے تو یہ خواہش کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے کوئی دعا کی تھی کوئی تمنہ تھی تو اللہ پاک اس میں کامیابی آتا فرمائے گا تو دونوں خواب تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہیں اللہ پاک آپ دیکھنے والوں کے حق میں اسے بہتر فرمائے اور اس کی اچھی تعبیر ظاہر فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہوا لیکن پروگرام ابھی جاری ہے ارز کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمیں بزریا اس ایم ایس پیغام بھیجا ہے اور پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا تو دل برداشتہ نہ ہو انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا اور ہماری ٹیم انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ آپ کے سوال کو بزریا اس ایم ایس جو ہے وہ اس کا جواب انشاءاللہ آپ تک آپ کے نمبر پر روانہ کر دیا جائے آئیے اب دیکھتے ہیں سیگمنٹ آج کون ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے بڑھتے ہیں آج کے سیگمنٹ کے جانب ہمارے پاس کچھ نام ہیں کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ لوگوں سے بات ہو سکے جی کالر نمبر فور سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بات کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام میں نے فاہم دیکھا تھا کہ سیدہ نام امہانی ان کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ اور بھی صحابہ پیچھے ٹھائرے ہوئے تھے تو میں نے ان کو دیکھ رہا تھا وہ روٹیاں گن لی تو انہوں نے مجھے دو روٹیاں دی عبداللہ بھئی آپ کی عمر کتنی ہے میں ہوں چھتیس ساتھ کرتا چھتیس کیا کرتے ہیں عبداللہ بھئی میں گورنمنٹ نوپری کرتا ہوں اچھا تو خواب کتنا عرصہ پہلے دیکھا آپ نے یہ چھو ہے نا تقریباً چھے سات مہینے آٹھ مہینے ہوں نے آٹھ ماہ پہلے تو کیا ان دنوں آپ کے حالات کیسے تھے گھر کے درست تھے آزمائش تھی مالی معاملات کھل تھی سب تھی ایک تھے صحیح تھے جی اس کے بعد میرا ایسیڈنٹ ہوا تھا اچھا اچھا صحیح چلیں بارال اچھا خواب ہے عبداللہ بھئی اور روٹی کا دیکھنا یہ رزق کی علامت ہے اور کسی صحابیہ کے ہاتھوں حاصل ہونا یا آپ تک پہنچنا تو یہ رزق میں برکت کی علامت ہے اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور انشاءاللہ آپ کے حالات میں مصبت تبدیلی ہوگی اگر کچھ پریشانی تھی تندستی تھی اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہوگی تو آپ جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے کسرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیے انشاءاللہ عزواجل آپ کو اس خواب کی برکتیں ملیں گی ٹھیک ہے عبداللہ بھئی جی جی مزنگ چینل کے ناظرین ہمارا آج کا سیگمنٹ اختتام کو پہنچا آپ بھی اگر ہم سے ڈیریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں فیس بوک کے اس پیج کے ذریعے اپنا نام ہم تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ عزواجل آئندہ پروگرام میں بھی تین چار جن کالرز سے ہماری بات ہوگی اس کو بھی ہم آنئر کریں گے اب بڑھتے ہیں اس وقت جو آپ ہمیں کالز کر رہے ہیں ان کے جوابات کی جانب صلواللحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دو کالرز سے ہم ڈیریکٹ بات کریں یہ ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ یوں لائف تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہم کالرز سے بات کرتے ہیں اگر آپ بھی ڈیریکٹ بات کر کے اپنی خواب پوچھنا چاہیں تعبیر پوچھنا چاہیں تو آپ بھی اپنا نام وغیرہ ہمیں ایس ایم ایس کر دیجئے انشاءاللہ عزواجل ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی اب بڑھتے ہیں آڈیو کالز کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آڈیو کی صورت میں ہم تک کیا سوالات پہنچے ہیں کسی شخص کا جس کا انتقال ہو گیا ہو اس کو خواب میں زندہ مطلب اپنے ساتھ چلتا پھٹا دیکھنا یا اسے بات چیت کرنا اس کی خواب کی کیا تعبیر ہوگی یہ مجھے سوال تھا میرا پرائے مربانی اس کا جواب پتا دیکھیں اس کی زیادہ تر وجہ تو ہمارے پرانے جو پریویس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے زندہ تھا ہم چلتے پھرتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے کھاتے پیتے تھے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں البتہ اگر اچھی حالت میں دیکھا ہے تو اچھی فال لینی چاہیے انشاءاللہ سواجل وہ آفیت میں ہوگا مزید ماشاءاللہ تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس خواب کے تعبیر ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی دس بارہ سال پہلے آپ نے دیکھا تھا تو ہو سکتا ہے آپ اس کے تعبیر ظاہر ہو گئی ہو اور ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ انتظار میں ہو تو اچھا خواب ہے رب کی رحمت پر امید رکھیں ظاہری اسباب بھی اختیار کریں انشاءاللہ سواجل ضرور حاضر مدینہ نصیب ہوگی مزید میری آپی چھوٹی ہے اس کے ہاتھ سے گھڑا خواب میں اس کے ہاتھ میں گھڑا ہے اور میری امید دیکھ دی اور اس کے ہاتھ سے گھڑا گیٹ اور ٹوٹ گیا ہے میرے بانی کر کر اس کی تعبیر تو بتا دیں آپ کی بڑی بیت بانی دیکھیں ظاہراً تو یہ نقصان پہنچنے مالی طور پر کسی نقصان پہنچنے کی علامت ہے لیکن اللہ کی رحمے خرچ کریں کچھ اور دعا کریں تاکہ مالی نقصان سے محفوظ رہ سکے مزید بھائی جان مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے خواب میرا یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں محصر میں جاتا ہوں محلق مسجد ہے تو آپ میرا آرڈی دوست بیٹھا ہوا تو میں جیسی پہنچتا ہوں میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ آمر بھائی مبارک ہو گیٹا پیدا ہوا ہے تو میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں تو آپ مجھے اس کی تعبیر سے راستہ فرمائیں جزاک اللہ خیال امین اچھی امید رکھیں اور خواب کا بھی پوزیٹیف فال لینی چاہیے انشاءاللہ عزوجل اولادِ نرینہ عطا ہوگی دعا بھی کریں اللہ پاک ضرور رحمت فرمائے گا مزید مگر کوئی بندہ خواب میں یہ دیکھیں کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ اس کے لباس کے کچھ حصے پر آیا ہے یوں سمجھے نامن پر آیا ہے یا لباس کی کچھ حصے پر آیا ہے تو اس کی وہ کیا دیکھیں دو طرح سے سیچویشن ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ساحل سمندر پر ہیں اور لہریں آتی ہیں اور وہ پانی گھٹنے تک یا تھوڑا اوپر تک آتی ہیں آپ کے دامن تک تو یہ تو پوزیٹیف ہے اس کے اندر کوئی ایسی نقصان کی یا ہر اس کی بات نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ اس طرح سے پانی آپ کی طرف آ رہا ہے کہ آپ خوف زیادہ ہیں اس میں دوبنے کی اسی کیفیت ہے یا گھبراہت ہے تو سمندر بیسیکلی صاحب منصب طاقتور بڑے شخص کی علامت ہوا کرتا ہے اگر نارمل کنڈیشن میں دیکھا ہے تو کسی بڑے شخص کے ساتھ عمومی حالات میں ملاقات یا انٹریکشن کی یہ صورت ہوتی ہے اور اگر نقصان کی صورت میں دیکھا ہے تو کسی بڑے شخص کے جانب سے آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے تو غور کر لیں آپ کی کیفیت کیا تھی خواب دیکھنے کی اور اگر دوسری کیفیت ہے تو اللہ پاکی بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا کریں سوال کریں آفیت کا انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا مزید ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے کیا بات ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ آپ نے اللہ کے ایک اور نیک بندے کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو بہت ہی مبارک ہے دیکھیں اولیاء کرام بزرگان دین کی زیارت ظاہری حیات میں یا فوت ہونے کے بعد ان کے مزار کی زیارت کرنا یہ باعث برکت ہوتا ہے اور جن کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے ان کی خاص نظر اور برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے اور دعا میرے لے سنت ماشاءاللہ سارے امت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف فرماتے ہی رہتے ہیں تو ایک اچھی آپ نے خوشخبری سمجھے کہ دیکھی ہے اللہ پاک ہر عاشق رسول کو ہر عاشق اولیاء کو داتا صاحب کے حاضری بھی نصیب فرمائے تو انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی نصیب ہوں گے اور اب اتنا پیارا خواب دیکھا ہے کوئی مدنی فیس ہونی چاہیے کوئی مدنی کاموں میں مزید اضافے کے لیے اگر نہیں کرتے تھے تو کرنے کی کرتے تھے تو مزید اضافے کی نیت فرمائیں تو انشاءاللہ ان اولیاء کرام کی مزید برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اللہ پاک ہر عاشق رسول کو نیک کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیں اتا فرمائے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ سواجل کمنگ تھزڈے کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر حاضر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں کی دنیا میں کیسے ہیں یہ سب تصویریں کچھ تو ایسے قام جن سے راحت پاتے ہیں لیکن کچھ سے دل دمرار کیا ہے یہ تحریریں خوابوں کی تابیریں